اسلام علیکم ہائے ہلو ایوریوان میں ہوں بشرا ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر بشرا ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر بشرا ویلکس میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلی ٹوز پیزا بریٹ کی ریسیپی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور شام کے ناشٹے کے لیے ایک دم پوفیک آئیڈیا ہے تو اسے بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک بردر میں بارک کٹی وشملا مرچ لی ہے بارک بارک اسے کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے لیا ہے ایک ٹامانٹر اسے بھی بارک بارک کٹ کر لیا ہے پیاز لی ہے پیاز کو میں نے بارک بارک کٹ نہیں کیا ہے اسے اس طرح سے کٹ کیا ہے آپ جیسے چاہیں اسے کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا مسکا ایٹ کر دیا ہے ایک چمچ کے قریب ہوگا یہ اور تھوڑے سے ابلے ہوئے کون کون کو اوبالنے کے لئے میں نے تھوڑا سا حلدی کا استعمال کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک تو میں نمک تھوڑا سا ہی ایڈ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ اور اوریگینو یہ تینوں چیزیں میں ایڈ کر دوں گی اوریگینو اور چلی فریکس تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے بعد میں نے چیز ایڈ کی ہے موزرلہ چیز کا استعمال کیا ہے میں نے اسے میں پوری طرح سے اچھے سے مکس کر لیتی ہوں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بریڈ لیا ہے بریڈ کے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے فل سلائس نہیں لیا ہے میں نے اس کے بعد اب میں اس پہ ایڈ کر دوں گی پیزا ساوس یا آپ پاسٹا ساوس کا پھر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ٹماٹو کیچپ کا پھر استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر پیزا ساوس کا استعمال کیا ہے اسے میں پوری طرح سے بریڈ پر لگا دیتی ہوں اس طرح سے اس کے بعد جو میں نے سٹوفنگ ریڈی کی ہے وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی تو میں اچھی بھرپور رکھ رہی ہوں اس کے اوپر ایک باری میں میں نے جتنا بنانے ہیں بریڈ سلائس میں نے اتنی ہی سٹوفنگ ریڈی کی ہے اور اتنی ہی سلائس میں نے ریڈی کیے ہیں یہ گرما گرم ہی اچھے لگتے ہیں اسی لئے ایک ساتھ بنا کے میں نے نہیں رکھے ہیں تھوڑا سا چیز جو ہے وہ اوپر سے ایڈ کر دیتی ہوں اور اب اسے سیکھ لیتے ہیں تو اسے سیکھنے کے لئے میں نے تبوے کو پوری طرح سے گرم ہونی نہیں دیا ہے لو فلیم پر ہی تبوہ میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اور تھوڑا سا جو مسکا ہے میں اس کو لگا دیتی ہوں تبوے کے اوپر اس کے بعد جو بریڈ سلائس ہے میں اس طرح سے اس پر رکھ دوں گی اور اسے ڈھک دوں گی بریڈ سلائس نیچے سے بلیک ہو جاتے ہیں کافی بار اور جو چیز ہے وہ ملٹ نہیں ہو پاتا تو اس کے لئے تبوے کو پوری طرح سے گرم نہیں ہونے دینا ہے لو فلیم پر رکھنا ہے فوراں سے اس پر مسکا لگا دوں گی اور اس کے بعد جو سلائس ہے وہ اس پر رکھ دوں گی اور اسے ڈھک دوں گی کچھ سکسٹی سیکنڈ کے لئے میں ڈھک کے اسے رکھ دوں گی اور میں فوراں سے جو گیس ہے وہ بند کر دوں گی لیکن میں اوپر سے ڈھکن فوراں سے نہیں ہٹاؤں گی بند ڈھک کر میں بند گیس میں اسے تھوڑی دیر رہنے دوں گی تو چیز جو ہے وہ پوری طرح سے ملٹ ہو جائے گا اور جو بریڈ سلائس ہے وہ نیچے سے جلے گا بھی نہیں تو چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گیا ہے اور جو بریڈ ہے وہ اچھے سے ٹوست ہو گیا ہے تو میں اسے نکال لیتی ہوں اور یہ گرما گرم ہی بہت ٹیسٹی لگے گا تو سیم اسی طرح میں نے گیس کی فلم کو بند رکھا ہے اور میں نے مسکہ ایٹ کر دیا ہے تبوے پہ اس کے بعد میں نے گیس کی فلم کو آن کیا ہے اور لو فلم پر ہی میں نے تبوے کو رکھا ہے اور اس طرح سے جو باقی کے بریڈ سلائس ہے وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں اور جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اور بریڈ جو ہے وہ ٹوست ہو جائے تو جو جتنے باقی کے بریڈ سلائس ہے وہ اس کے پر رکھ دیتے ہیں اور اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور اسے گرما گرم ہی میں سرف کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ ہو شیزوان چٹنی ہو یا پھر ریڈ چیلی سوس ہو جس کے ساتھ آپ چاہیں اسے سرف کر لیں گرما گرم اسے انجوائے کریں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں ایوننگ ناشتے کے لیے ایک دم بیسٹ ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور ایسے ہی ٹیسٹی اور یمی ریسیپی اس کے لیے بنے رہے ہیں میرے ساتھ میرے اس چانل پر بشراس ولوگز میں شکریہ 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 اللہ حافظ ٹکرہ بی